نیکسٹ ہمارے پاس FSC پارٹ 1 اور چپر نمبر 3 کا ایک اور نمیریکل ہے ایکزمپل نمبر 5 کافی امپورٹن نمیریکل ہے کلکولیٹ دی ماس آف 1 ڈیسی میٹر کیوب آف NH3 گیس ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ماس کلکولیٹ کرنا یاد رکھیں مولار ماس کلکولیٹ نہیں کرنا ماس کلکولیٹ کرنا ہے آف NH3 گیس NH3 گیس ہمارے پاس تیمپریچر ہے 30 دیگری سنٹیگریڈ اور پریشر 1000 mmHg ملی میٹر مرکری سکیل کے اوپر پریشر 1000 mmHg ہے considering that NH3 is behaving ideally ہم نے consider کرنا ہے کہ NH3 ideally behave کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ideal gas equation کو use کریں گے اس کو solve کرنے کے لئے start کرتے ہیں solution سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ماس معلوم کرنا ہے 1 ڈیسی میٹر کیوپ کیا ہے اس کا والیم ہے ڈیسی میٹر کیوپ والیم کا یونٹ ہوتا ہے تو والیم آف گیس والیم آف گیس is equal to 1 ڈیسی میٹر کیوپ 1 ڈیسی میٹر کیوپ ہے آف NH3 گیس at 30 ڈیگری سنٹیگریڈ تو والیم آف گیس چلو میں یہاں پہ تھوڑا سا is equal to b لکھ دیتا ہوں is equal to 1 ڈیسی میٹر کیوپ اور ٹیمپریچر آف گیس ٹیمپریچر کتنا ہے آف گیس is equal to 30 ڈیگری سنٹیگریڈ 30 ڈیگری سنٹیگریڈ کو کلون میں چینج کرنا ہو تو 30 پلس 273 is equal to 303 کلون ٹیمپریچر آ جائے گا ہمارے پاس اور اس کے بعد and 1000 mmHg پریشر تو پریشر آف گیس کتنا ہے پریشر آف گیس is equal to 1000 mmHg mmHg کو ہم نے atmosphere میں چینج کرنا ہے تو 1000 divided by 760 760 کے اوپر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے temperature جو ہے atmospheric temperature میں convert ہو جائے گا جو کہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.3 1.5 atmospheric pressure اچھے جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں considering that NH3 behaves ideally اب ہمارے پاس فارمولہ ہے اب پہلے کیا کریں گے molar mass molar mass of NH3 NH3 ammonia کا molar mass کتنا ہے دیکھیں nitrogen کا ہوتا ہے 14 hydrogen 1 into 3 hydrogen 3 is equal to ہمارے پاس کتنا آئے گا 14 plus 3 17 grams per mol یہ اس کا molar mass ہمارے پاس آ گیا molar mass کو ہم capital M سے ظاہر کریں گے اچھا جی اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے M معلوم کرنا ہے mass of NH3 mass of NH3 یعنی یہ والا mass معلوم کرنا ہے یہ کتنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم کہتا ہے behaving gas ہمارا ideally behave کر رہا ہے تو ہم ideal gas equation کو use کریں گے according to ideal gas equation ideal gas equation PV is equal to N RT یہ ہے ہمارے پاس اب دیکھیں number of moles ہمیں نہیں دی ہوئے یہاں سے ہم mass بھی نہیں معلوم کر سکتے تو ہم کیا کریں گے number of moles کو convert کریں گے N is equal to M over M یعنی given mass divided by molar mass تو ہمارے پاس آئے گا PV is equal to M over M R T یعنی اس کے number of moles کے value کو ہم نے یہاں اس equation میں put کر دیا تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اب اس equation کو rearrange کر کے ہم mass معلوم کر سکتے ہیں تو M is equal to rearrange کریں تو PV اب دیکھیں یہ اس side پہ آ جائیں گے تو یہ الٹ جائیں M اوپر آئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ نیچے ہے اور R T جو ہے اوپر ہے تو یہ نیچے آ جائیں گے اب یہاں پہ ہم ان کے value put کریں پی ہمارے پاس کتنا ہے pressure of gas P is equal to ہمارے پاس ہے 1 3 1 5 atmospheric اور اس کے بعد ہمارے پاس volume کتنا ہے volume of gas is multiplied by 1 decimeter cube اور molar mass کتنا ہے 17 grams per mole اور اس کے بعد ہمارے پاس general gas constant کیا ہے R 0. 0.821 atmospheric decimeter cube per mole per kelvin اچھا جی اور اس کے بعد temperature کتنا ہے is equal to 303 kelvin 303 kelvin اب دیکھیں پہلے kelvin minus 1 kelvin سے کٹ گیا per mole per mole سے کٹ گیا اور atmospheric atmospheric سے کٹ گیا decimeter cube decimeter cube سے کٹ گیا اور ہمارے پاس رہ جائے گا صرف gram تو ہمارے پاس کیا آ گیا 1.315 multiplied by 17 gram divided by 0.821 multiplied by 303 جب اس کو ہم calculate کریں گے ہمارے پاس جواب آئے 0.917 gram باقی سارے unit کر گیا ہیں صرف ہمارے پاس gram رہ جاتا ہے تو یہ ہمارا answer ہے